سلام علیکم کیسے ہیں سب مزیدہ کھیر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں میں نے لیا ہے دو بڑے چمچ چاول دو ٹیور سپون چاول اس کو میں پہلے دھوں گی پھر پیس ہوں گی اور اسی کے اندر چھوٹی ہلائچی بھی شامل کروں گی میں نے اس میں شامل کیا ہے غلقا یہ اس کو میں کرش کر کے شامل کروں گی یہ ہمارا آدھا کپ جتنا ہوگا اس کے پیس ایک اور آدھا پیس ہوگا اور اس میں میں نے لیا ہے ہاف لیٹر دودھ کزام پستے شامل کریں گے کچھ پکنے میں شامل کریں گے کچھ گارنشنگ میں یوز کیا جائے گا چاولوں کو اچھی طرح دھولیں اور اس کے بعد پیسیے گا چاولوں کو اگر ہم پہلے بھی ہو کے پھر پیسیں گے تو بالکل ایک پیسٹ کی شکل ہو جائے گی تو مجھے وہ پیسٹ کی شکل نہیں چاہیے مجھے دانی دار چاہیے تو میں پہلے اس کو دھو کے پھر میں پیس ہوں گی اس کے اندر میں نے علاجی بھی شامل کروں گی اور اس کے ساتھ ہی دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ہی پیس لیں گے ابھی میں نے چینی کی کونٹیٹی نہیں بیتائی جب ہم کلاخن شامل کریں گے تو اس کے بعد ہم چینی کا اندازہ لگائیں گے بس آدھا کپ پانی شامل کر کے اس کو پیس لیں موٹا موٹا ہی پیسے جائے گا زیادہ باریک نہیں ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ دانی دار ہے اور کچھ موٹے موٹے پیس ہیں اس کے اندر بس اس کے بعد میں اس کو دو گھنٹے کے لیے اسی پانی میں ازادہ پانی نہیں شامل کرنا ہے اسی پانی میں ہی میں بھگو کے رب دوں گی دو گھنٹے بعد کھیل کی تیاری کرتے ہیں اب میں نے لیا ہے پار اس میں میں نے دودھ شامل کیا اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاہر کتنے اچھے سے بھیگ گیا ہے پھول گیا ہے اور یہ میں نے دودھ میں شامل کر لیا دودھ کو تیز آنچ میں بوائل کریں گے مگر اس کو کنٹینیوز آپ کو چمچ چلانا ہے یہ نہوں کے نیچے چپک جائے دودھ میں بوائل آ گیا ہے اب اس میں پانی پستے شامل کریں گے اور اس کو لو ٹو میڈیا فلیم پہ پکا لیں گے اس میں چمچ مستقل چلاتے رہنا ہے یہ نہوں کے کھیل چپک جائیں دودھ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑا ہو گیا ہے مگر ابھی مجھے اور گاڑا کرنا ہے اس کو اور اب میں اس میں چاہر کا دانہ چیک کروں گی کہ اتنا چاہر کا دانہ گل گیا ہے تو اس میں پھر کلکن شامل کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاہر کا دانہ اچھی طرح گل گیا ہے اب میں اس میں کلکن شامل کروں گی اور ساتھ ہی میں چکلوں گی کہ کتنا اس کے اندر میٹھا چاہیے مجھے اور اسی حساب سے میں چینی شامل کروں گے اراؤنڈ تین ٹیبل سپون میں نے چینی شامل کی ہے اس میں اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں مگر اس کونٹیٹی کے لیے اتنی چینی کافی ہے کھیر کو میں نے اور پانچ دس منٹ اور پکا لیا دیکھ سکتے ہیں آپ اچھی خاصی گاڑی ہو گئی ہے اور چمچ میں اچھی طرح کورڈ ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھیر کی کونٹیٹی کیسی ہے اور اچھی طرح یہ پک بھی گئی ہے اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کروں گی کوئی بھی اچھا سا باؤل لے لیں اور اس میں کھیر کو ٹرانسفر کر لیں کھیر ٹھنڈی ہونے کے پار اور گاڑی ہو جائے گی تو آپ اس سے زیادہ گاڑا مت کی جائے گا ورنہ پھر مزے کی نہیں لگے گی یہاں میں نے ٹرانسپیرنٹ باؤل لیا ہے تاکہ ہماری کھیر اور خوبصورت نظر آئے کھیر کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے اس پہ میں نے چاندی کا ورک لگا لیا اور بادام پستوں سے گاننش کر لیا اب آپ بھی ٹرائی کریں اور بتائیے کہ مجھے کہ آپ کی کھیر کیسی بنی پھر حاضر ہوں گی نئی ریسپی کے ساتھ تک تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا اور اپنے بچوں کے ساتھ خوب انجوائی کیجئے گا اللہ حافظ